پریانکا کی عمر آج چالیس سال سے زیادہ کی ہو چکی ہے نک جون سے شادی کر کے وہ پتنی کے ساتھ ہی ساتھ اب ایک بچی کی بھی ماں بن چکی ہیں خود سے گیارہ سال چھوٹے نک جون سے شادی کرنے سے پہلے اپنے کئی افیس کی وجہ سے ایک سمیں پریانکا کافی سرکھیوں میں رہ چکی ہیں ان کے افیس کی لسٹ میں بولی ورڈ کے کھلاری اکشہ کمار کا نام بھی شامل ہے اتراج فلم میں اکشہ کمار کے ساتھ پریانکا چوپڑا بھی تھی اس فلم میں پریانکا چوپڑا اکشہ کمار کے ساتھ کئی ایسے سینز دیئے تھے جو چوکانے والے تھے اس فلم کے بعد پریانکا کا نام اکشہ کمار کے ساتھ کافی جڑا گیا پیر کو ہٹ مانا گیا پبلک کو ان دونوں آرٹسٹوں کا ساتھ پسند آنے لگا تھا اور اس کے بعد دونوں نے ساتھ میں کئی فلمیں کی کہا جاتا ہے کہ ٹوینکل نے پریانکا کو فون پر کافی کھری کھوٹی سنائی تھی جس کے بعد دونوں الگ ہو گئے پریانکا کا نام شاروخ خان بولی ورڈ بادشاہ کے ساتھ بھی کافی جوڑا گیا کہتے ہیں کہ شادی شدہ شاروخ کے ساتھ پریانکا نے کافی سمیت تک ڈیٹ کیا تھا لیکن گوری خان کے نالج میں آتے ہی انہوں نے ایکٹریس کو دور رہنے کی ہدایت دی فلم ڈان کے بعد دونوں کبھی ساتھ نہیں آئے گوری خان کے وارننگ کے بعد پریانکا نے شاروخ خان سے دوری بنا لی اور شاہد کپور کی شرعوں میں پہنچ گئیں شاہد کپور کو ڈیٹ کرنے لگیں دونوں کو اکثر ہیں کئی جگہ سپورٹ بھی کیا گیا لیکن شاہد کپور کے ساتھ بھی پریانکا کا رشتہ زیادہ سمیت تک نہیں چلا اور دونوں الگ ہو گئے پریانکا کا نام ایکٹر ہرمن بھئی جا کے ساتھ بھی جڑ چکا ہے دونوں نے ساتھ ساتھ دو فلمیں کی تھی آپ کو بتا دیں کہ پریانکا اسی مرچنٹ کو بھی ڈیٹ کر چکی ہیں پریانکا کئی بار آتھمتیا کرنے کی کوشش کر چکی ہیں اس بات کا کھلا سا ان کے ایکس مینجر نے کیا تھا پلیز پلیز چینل کو سبسکرائب کریں